دوستو اب آئیے میں ایک ایسے خطیب کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو مالے گاؤں سے تشریف لائی ہوئی جماعت اہل حدیث کی ایک افکری شخصیت عربیت کے قادر القلام فن حدیث و تفسیر کے ماہر امائی دینی جماعت کے ناموار ردیب و خطیب نہائیت حلی متبع مطانت و سنجیدگی کے پیکر میری مراد ماہرِ لسانیات مولانا جلال الدین صاحب قاسمی سے ہے میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامین کو محضوظ فرمائیں دکھار پڑی تھی نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يزلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به بالارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الناس اتقوا ربكم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واشهر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق محترم صدر اجلس امیر و محترم حضرات علماء اکرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیار وچو انوان ہے ہندوستان میں اسلام کی آمد یہ موضوع کافی وقت چاہتا ہے چلیے جہاں تک آپ سن سکیں اور جہاں تک میں بیان کر سکوں سن لیتے ہیں اور کہہ لیتے ہیں تو اسٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ عربی اور فارسی قدیم کتب تاریخ میں جس ملک کو ہندوستان کہا جاتا ہے ہند کہا جاتا ہے اور آزادی کے بعد اسے برے صغیر کہا جاتا ہے اس ملک کا تعلق عرب سے بڑا گہرا رہا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خلعت نبوت سے سرفراز فرما کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب کے ایک شہر مکہ میں مبوث فرمایا اس وقت خطہ عرب میں ایرانی بھی بس رہے تھے حبشی بھی رہ رہے تھے رومی بھی رہ رہے تھے وہیں ہندوستانی لوگ بھی آباد دلیل تاریخ تبری کا وہ جملہ ہے کہ سندس ہجری کے اندر بنو حارس ابن کاب یہ نجران سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جب آیا ہے تو آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا من ہا اولئے القوم کہ انہم رجال الہندی یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستانی دکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستانی باشندے اور ہندوستان یہ ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور عرب کے لوگوں کے لیے نامانوس اور اجنبی اور غریب نہیں تھا یہ تو ملک ہندوستان اور عرب کا تعلق تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس سرزمین پر ایک عجیب اضوحو کا جس کو کہتے ہیں ہم لوگ چھٹکلا یا جس بات پر ہسا جائے ایک مولوی نے یہ کہا کہ اہل حدیث اگر اپنی اصل ماں باپ کے یہ زبان ہے یہ بازاری زبان ہے کس خدرسوخیانہ ہے اگر وہ اپنے اصل ماں باپ کے ہیں تو 1857 سے پہلے کہ اپنی مجیدیں بتائیں ہسنے والی بات نہیں ہے مسئلہ مساجد کا نہیں ہے میں اگر یہ کہوں کہ عام کھانا یہ اصل ہے یا پیڑ گننا اگر کوئی آدمی عام نہ کھائے سر پیڑ گنتا رہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بہت بڑا بے وقوف ہے پیڑ گن رہا ہے عام نہیں کھا رہا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث اپنی مجیدیں بتائیں سوال یہ ہے کہ سرزمین ہند پر سجدے جن لوگوں نے سب سے پہلے کیے وہ اہل حدیث تھے کی کون تھے مسئلہ یہ ہے مسئلہ مساجد کے نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ سرزمین کے اوپر جو سجدے مسلمانوں نے کیے یہ مسلمان کون تھے تم بتانا چاہتے ربیو الاول سن گیارہ ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن بوقت چاش اندقال ہوا اس کے بعد سن گیارہ ہجری کے اندر ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو تخت خلافت پر متمکن ہوئے خلیفہ بنائے گئے اور تقریباً دو سال تین مہینے گیارہ سے لے گیارہ ہجری سے لے تیرہ ہجری تک یہ ان کا دور خلافت ہے اگر ہم اس دور کو مائنس کر دیں تب بھی اور اس حدیث کو بھی امدہ در انداز کر دیں چلیئے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے حدیث حدیث پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رواح الحاکم فی المستدرک فی کتاب الاطیمہ حضرت امام حاکم رحمه اللہ مستدرک اللہ صحیح اندر کتاب الاطیمہ حضرت ابو صحید خدری بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ سن گیارہ ہجری سے سن تیرہ تک تخت خلافت پر متمکن رہے تقریباً دو سال تین مہینے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرہ سے لے کر کے تقریباً دس سال تک چوبیس ہجری تک خلیفہ رہے ہم اس دور کا جو مطالع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی حضرت عثمان ابن عبیل آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہرین اور عمان کا والی بنایا وہاں کا گورنر بنایا حضرت عثمان ابن عبیل آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بھائی حکم ابن عبیل آس کو اور مغیرہ ابن عبیل آس کو ہندوستان کی طرف روانہ کیا حکم ابن عبیل آس تھانا آئے اور حضرت مغیرہ ابن عبیل آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سندھ کے ایک علاقے دیبل میں آئے یہ دیبل آج وہ مقام ہے جو تھٹھا کے قریب ہے غالباً اس کا نام تھٹھا اس کے قریب ہے یہ دیبل تو حضرت مغیرہ ابن عبیل آس دیبل آئے اور حضرت حکم ابن عبیل آس تھانا آئے ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے اکیلے تو آئے نہیں تھے یہ سن پندرہ ہجری کی بات ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ سرزمین ہندوستان پر سب سے پہلے جو مسلمان آئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ان کے سجدوں سے یہ زمین روشن ہوئی اس کے بعد سن چوبیس کے اندر ابو لولو فیروز کے ذریعے آپ کو شہادت ملتی ہے نماز کے حالت میں آپ کو خنجر سے ہی مارا جاتا ہے اور آپ جانبر نہیں ہو پاتے ہیں اور آپ شہید ہو جاتے ہیں خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چوبیس ہجری سے لے کر پینٹیس ہجری تک تقریباً گیارہ بارہ سال تک تخت خلافت پر متوقع رہتے ہیں اور اس دور میں اسلامی فتوحات کے دائرے بہت زیادہ وسیع ہوئے ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پچیس کی تعداد ہے پچیس صحابہ اکرم ہندوستان کی سرزمین کے اوپر آئے ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارہ صحابہ اکرم آئے ہیں بارہ صحابہ اکرم آئے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن کی مدت خلافت چوبیس ہیجری سے لے کر پیتیس ہیجری تک ہے پانچ صحابہ اکرم آئے ہیں بارہ پانچ سترہ اس کے بعد سن پیتیس کے اندر بلوائیوں کے ذریعے آپ کو شہادت ملتی ہے اور آپ کی شہادت کا سانحہ تاریخ کا ایک علمناک باب ہے جسے ہر تاریخ دان یا اسی طریقے سے تاریخ کا طالب علم جانتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جاتے ہیں سن پیتیس میں اور زمان خلافت ہاتھ میں آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن پیتیس سے لے کر سن چالیس ہیجری تک گویا کہ پانچ سال تک تخت خلافت میں متمکل ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں تین صحابے کرام آئے حضرت عمر کے دور میں بارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پانچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سالہ دور خلافت کے اندر تین صحابے کرام نا ہندوستان کے اندر تشکل ہے اس کے بعد سن چالیس کو ان کی شہادت کے بعد زمان خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آتی ہے اور آپ کی خلافت کا یہ سلسلہ سن ساٹ تک چلتا ہے سن چالیس سے لے کر سن ساٹ تک بیس سال تک یہ تخت خلافت پر متوقع رہتے ہیں ان کا انتقال سن ساٹ کے اندر ہوتا ہے ان کے بیٹے یزید سن ساٹ کے اندر خلیفہ بنتے ہیں اور ان کا بھی دور خلافت تین سال آٹھ مہینے تقریباً چار سال سن چونسٹھ ہجری کے اندر یزید کا انتقال ہوتا ہے حضرت علی کے دور میں تین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور میں چار اور یزید کے دور میں ایک صحابی حضرت منصر ابن جارود عبدی اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور خلافت سے لے کر یزید کے دور خلافت تک تقریباً پچیس صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سرزمین ہندوستان کے اوپر آئے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ صحابے کرام کا اس وقت عمل کیا تھا ان کا عقیدہ کیا تھا ارے ان کے عقیدے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رسول کے جو صحابہ ہیں ان کا ایمان ہدایت کا میار مطلق ہے اگر کسی کو ہدایت چاہیے اور ایمان جو ہمیں مطلوب ہے اللہ فرماتا ہے وہ ایمان میرے نبی کے صحابہ کی طرح چاہیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرما ہے اگر یہ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے آئے تو انہیں ہدایت مل جائے گویا نبی کے صحابہ کے ایمان کو ہدایت کا میار مطلق گردانہ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو گویا وہ ایمان لے کر صحابے کرام آئے جو ایمان اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے رسول کے ذریعے دیا تھا وہ ایمان تھا جو اللہ کو مطلوب تھا اور وہی ایمان لے کر کے آئے جو رسول نے انہیں دیا تھا سوال یہ کہ نماز کیسے لے کر کے آئے نماز وہی لے کر کے آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا کونسی نماز تھی آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے حدیث اس طرح حدیثنا ابو سلیمان مالک من الحویر سی قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رائیتمونی وصلی فیذا حضرت الصلاة فلیوزن لکم احدکم ولی امکم اکبرکم رواہ البحقی فی سننے الكبرہ فی جدہ بس صلی اللہ حضرت امام بحقی رحمہ اللہ سننے الكبرہ کے اندر یہ روایت لا ہے رابی حضرت مالک ابن حویر سائیں حضرت مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے کہا کہ نماز اس طریقے سے پڑھو جس طرح تم ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو سوال یہ ہے کہ اس سرزمین ہند کے اوپر جو ایمان آیا وہ ایمان کونزہ تھا وہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا میار اتنک قرار دیا وہ نمازیں لے کر کے آئے جس نماز کا طریقہ اس حدیث پاک پر بیان کیا گیا ہے کہ اس سرزمین جو اوپر وہی نماز پڑھی گئی جو نماز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ گوش گئی دی تو سب سے پہلے وہ ایمان آیا یہاں اس سرزمین پر جو ایمان قرآن نے بتایا تھا صحابہ اکرام لے کر کے آئے جو ایمان نبی نے انہیں بتایا تھا وہ نماز لے کر کے آئے جو نماز نبی نے انہیں بتایا تھا اس طریقے سے انہوں نماز پڑھی اور وہ اخلاق لے کر کے آئے وہ صیرت لے کر کے آئے وہ معیشت لے کر کے آئے وہ معاشرت لے کر کے آئے جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا صحابی کسے کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اپنی آنگوں سے کیا اللہ اکبر جتنے صحابے کرام ہیں سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے دین کو قبول کیا اور ان کے پیچھے جان مال آبرو تک کو داؤں پر انہوں نے لگا دیا سفر میں حضر میں جنگ میں خوشی میں غم میں ہر ایک میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اللہ تبارک و تعالی نے سب کے بارے میں یہ مجدہ سنا ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ یہ اللہ سے راضی ہو گیا اللہ ہی ان سے راضی ہو گیا ارے جن آنکھوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور بحالت ایمان دیکھا ہو اور آپ کے دین کو قبول کیا ہو اور حالت ایمان میں انتقال کیا ہو اللہ اکبر سارے لوگوں کے بارے میں یہ خوش خبری سنا دی گئی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ اللہ سے راضی ہو گیا کتنا بڑا مزدہ ہے کتنی بڑی خوش خبری ہے تمام صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا روح زمین کے اوپر اور انبیاء اکرام کے بعد اگر کوئی عظیم الشان جماعت اور پاک باز جماعت راست باز جماعت اگر کوئی ہے جن کی نظیر کے اوپر یہ سورج کبھی تولو نہیں ہوا یہ چانت کبھی تولو نہیں ہوا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے اس لیے کہ انہوں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جن آنکھوں نے بحالت ایمان نبی کو دیکھا ہو جہنم حرام کر دی گئے ان کے اوپر یہ مقام حساب اکرام کر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اہلِ حدیث صحابہ کو نہیں مانتے یہ بڑی عجیب و غریبات ہے ارے جن کے بارے میں قرآن رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہتا ہے حدیث میں لات السبوہ صحابی ان کے بارے میں صحیح عقیدے والے کس طریقے سے کوئی بری بات کہہ سکتے ہیں بری بات سوچ سکتے ہیں یا ان کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ رکھ سکتے ہیں فقط الزام ہے الزام ترش یہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا تو صحابی کہہ رہا ہے اب صحابی کو جس نے دیکھا ہو وہ تابعی ہے صحابہ اکرام کے بعد ان پچھل صحابہ اکرام کے بعد اب تابعین کا سلسلہ ہے جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہے پہلے بیالش تابعی آئے اس سرزمینے ہند کے اوپر بیالش تابعی اس وقت کوئی بھی امام امام نہیں تھا اس کو آج مانا جاتا ہے پچیس صحابہ اکرام کا بیالش تابعین اکرام اس کے بعد تابعیوں کا ایک دوسرا سلسلہ ہے جو محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آیا یہ اصل میں حجاج ابن یوسف کے چچازاد بھائی تھے اور حجاج ابن یوسف کے داماد بھی تھے ان کی بیٹی زبیدہ ان کو دی ہوئی تھی سر داماد بھی ہوتے اور لشکر کے قائد بھی تھے اور ولید ابن عبد الملک کے سورے بادشاہت کے اندر یہ موجود تھے ولید ابن عبد الملک یہ وقت کا بادشاہ ہے گورنر ہے حجاج ابن یوسف اور ان کے داماد ہیں محمد ابن قاسم بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سترہ سال کہتے ہیں جب وہ اندوستان آئے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اٹھائیس سال کے تھے حجاج ابن یوسف نے ان کو سندھ کے اوپر دی مقام دیبل کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت دی اور یہ تقریباً چھ ہزار لوگوں کو لے کر وہاں سے چلے چھ ہزار لوگوں کو لے کر وہاں سے چلے تاریخ کے اندر جس میں تقریباً چھ ہزار شامی تھے ترتیبی آگ رہے گی پچیس صحابے کرام اس کے بعد تابعین اعظام بیالیس آئے بیالیس کے بعد دوسرا ایک سلسلہ تابعیوں کا محمد ابن قاسم کے ساتھ آیا چھ ہزار لوگ چلے اور راستے میں لوگ ساتھ آتے گئے اور کارمہ بنتا گیا تقریباً بیس ہزار لوگ ساتھ ہو گئے جب وہ سندھ پر پہنچے اور یہ کب آئے ہیں اٹھائیس سال کے عمر میں آئے ہیں اور سن تیرانوے ہجری کے اندر آئے ہیں اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عمر تقریباً کوئی بارہ سال تھی اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سن اسی کے اندر ہے اور وفات ایک سو پچاس کے اندر ہے اور جب محمد ابن قاسم سندھ آئے تو اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے عمر یہ تقریباً بارہ تیرہ سال ہے حضرت محمد ابن قاسم یہ جو بیس ہزار کا لشکر لے کر کے آئے ہیں تقریباً تیرانوے سے لے کر کے اٹھانوے ہجری تک یعنی چورانوے پنچانوے چھانوے ستانوے اٹھانوے تقریباً پانچ سال تک یہ فتوحات کا سلسلہ جاری رہا وہ یہی رہے گی دین پھیلاتے رہے سوال یہ ہے کہ وہ کون سا دین پھیلاتے رہے وہی دین جو انہوں نے صحابہ سے سیکھا تھا اور صحابہ کرام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اور جہاں تک مجدوں کا معاملہ ہے کہ مجدیں کہاں ہیں میں آپ کو ایک بتا دوں یہ بات آپ کے علم میں رہے کہ محمد ابن قاسم نے اس پانچ برسوں کے درمیان ملتان فتح کیا وہاں مجد بنوائیں اسی طریقے سے الور فتح کیا وہاں مجد بنوائیں دیپالپور فتح کیا وہاں مجد بنوائیں کننوج فتح کیا وہاں مجد بنوائیں دیبل کے اندر انہوں نے ایک اتنی بڑی جامعہ مسجد بنائی جس جامعہ مسجد کے اندر تقریباً چار ہزار بچے اسلامی تعلیم حاصل کرتے تھے گویا کہ چار ہزار اسلامی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کا مرکز تھا تو دیبل کے اندر جامعہ مسجد تعمیر کی گئی انہوں نے تعمیر کی ملتان کے اندر تعمیر کی الور کے اندر تعمیر کی سیوستان کے اندر تعمیر کی اسی طریقے سے آپ نے ملتان کے اندر اور آگے بڑھے تو کنوج کنوج فتح کیا انہوں نے تو وہاں بھی ایک جامعہ مسجد بنائی یہ ساری کی ساری مسجدیں میں کہتا ہوں کی کب بنائی یہی یہ تو تابعیوں کے ہاتھوں بنی اور تابعی کون ہیں جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا رہے ہیں میں یہی پر یہ بھی بتا دوں کہ تابعین کے بعد تبا تابعین جنہوں نے تابعیوں کو دیکھا ہے اس ہندوستان کے اندر ان کے بعد کل اٹھڑا تابعی آئے اب پورا سلسلہ اید رکھئے اس سرزمین ہند کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچیس صحابہ اکرام آئے اس کے بعد تابعیوں کا پہلا سلسلہ آیا جس کے اندر بیالیس تابعی تھے پھر تابعیوں کا دوسرا سلسلہ جس کے اندر چھ ہزار لوگ چلے بعد میں تعداد بڑھتی گئی بیس ہزار ہو گئی اس کے بعد تبے تابعین آئے تبے تابعین جتنے آئے ہندوستان کے اندر ان کی تعداد اٹھرا ہے جنہوں نے تابعیوں کو دیکھا تھا یہ تبا تابعین ہیں جو اٹھرا کی تعداد میں اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جو دور خلافت ہے وہ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو ستانوے سے لے کر کے قدر ایک تک اس دوران انہوں نے ہندوستان کے بادشاہ کے پاس دعوتی خط بھی لکھا اور اسلام کی دعوت دی تو راجہ داہر کے بھائی جے سنگھ نے بھی اسلام کو بھول کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کی بات ہے یہ پورا سلسلہ ہے اور اسی ترتیب سے اس طرح زمین ہند کے اوپر صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین تشریف لائے اور یہ زمین ان کے سجدوں سے روشن ہوئی صحابہ اکرام تو یہاں سے چلے گئے بقیہ تابعین اعظام نے تبا تابعین نے یہاں مجدیں بنائیں بڑے بڑے مدرسیں بنائیں قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کیا یہ ایک سلسلہ ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر دین پھیلایا اس میں کوئی شک نہیں پھیلایا انہوں لیکن وہ کب تشریف لائے ہندوستان کے اندر پوری تاریخ سب کے سامنے ہے خاص طور سے اس سلسلے میں اگر سب سے مستند کتاب پڑھنا چاہیں جو خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو پر لکھی گئی ہے وہ پروفیسر خادم حسین زبیری نے لکھا ہے کتاب کا نام مہین الارواہ ہے سب سے مستند کتاب جو خواجہ اجمیری کو پر لکھی گئی ہے یہ ہے آپ پڑھئے اس کو میں نے تو پہلے آفتاب اجمیر پڑھا تھا اس کے بعد مہین الارواہ دیکھی اور سب سے مستند کتاب میں نے اسی کتاب کو پایا اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ در حقیقت سیستان کے علاقہ علاقہ سیستان کے ایک گاؤں سنجر کے تھے یہ تقریباً چودہ رجب سن پان سو چھتیس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور پانچ اور چھے رجب کی درمیانی شب چھے سو پیتیس کے اندر انتقال ہوتا ہے ہجری چھے سو پیتیس ہجری کے اندر انتقال ہوتا ہے پیدا کب ہوتے ہیں پان سو چھتیس کے اندر یعنی اس سے پہلے کئی ستیاں گزر گئی ہیں صاحب اکرام آ کر چلے گئے تابعین آئے تبا تابعین آئے اس کے بعد ان کی پیدائش پان سو چھتیس انتقال چھے سو پیتیس یہ پہلے لاہور آئے اور پان سو سکاسی ہجری کے اندر وہ اجمیر تشریف لائے انہوں نے ملتان جا کر کے کئی سال گزارے اور وہاں پر انہوں نے سنسکرت بھی سیکھی اس لیے کہ جب وہ اجمیر پہنچے تو ایک روایت کے مطابق پردھوی راج کے حکومت کے دائرے میں یہ اجمیر تھا کچھ راج پوتھ آئے اور ان کے پاس جب پہنچے تو آپ نے سور اخلاص کا ترجمہ ان کے سامنے پیش کیا اور سنسکرت میں اس کی شرع کی اور سنسکرت میں ترجمے کے بعد ان کو سنسکرت ہی میں اس کا محکوم سمجھایا گویا کہ حضرت زبان سنسکرت سے بھی اچھی طرح واقف تھے باقاعدہ انہوں نے اس زبان کو سیکھا تھا تاکہ ہندوستان پہنچیں تو جو غیر مسلم ہیں سنسکرت جاننے والے ہیں خاصتوں سے راج پوتھ لو ان کے سامنے اگر ضرورت پڑھے تو سنسکرت زبان میں ہم قرآن کے آیت کی تشریح کر سکیں اور ویسا انہوں نے کیا لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کئی صدیوں پہلے کئی صدی پہلے صاحب اکرام تابعین اور تبا تابعین آ کر کے گئے انہوں نے مجدیں بنائیں مدرس قائم کے دینی مراکز بنائیں اور اسلام کی روشنی ہندوستان کے اندر پھیلتی چلی گئی یہ عربوں کے ساتھ ہندوستان کا گہرہ تعلق اور اس سرزمین کے اوپر مسلمانوں کی آمد عربوں کا یہاں آنا یہ واضح کرتا ہے کہ پہلے جتنے لوگ اس سرزمین کے اوپر آئے سب قرآن اور حدیث کے ماننے والے تھے اس لیے کہ صاحب اکرام کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اپنا امام بنایا ہو سوچا بھی نہیں جا سکتا ایک بات اور آپ کو بتا دوں امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ یہ سن سات سو ہجری کے اندر پیدا ہوئے اور سات سو چوہتے کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے انہوں نے بھی حضرت امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی سونے بنی اسرائیل کے ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں باس صلف کا قول بڑا پیارا نقل فرمایا ہے دیکھیں آیت کریمہ یہ ہے یوم ندعو کل اناس بے امامهم اس دن ہم یعنی قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے یہ آیت کریمہ حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کب کے ہیں سن سات سو ہجری کے اندر ان کی پیدایش ہے اور سات سو چوہتر کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے بہت پہلے کے ہیں وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں فقال بعض السلف حادہ اکبر شرف لی اصحاب الحدیث لین امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت بڑا مرتبہ بیان کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں اہل حدیثوں کا کہ ان کے امام کل قیامت کے دن جن کے پیچھے یہ لوگ ہوں گے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کس نے لکھی حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ سن سات سو ہجری کے بعد یہ تفسیر لکھی اور اس کے اندر یہ رقم فرمایا اسی طریقے سے یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کے زمانے کے یہ فقط الزام ہے آپ مشہور سیہ علماء مقدسی بشاری کی کتاب احسن تقاسیم فی معرفت الاقالین یہ کتاب ہے اسے آپ جوغریفی کی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جب میں سیاحت کرتے کرتے اور کب آئے ہیں یہ تین سو پچھتر ہجری اور ایک روایت کے مطابق تین سو اسی ہجری کے اندر آئے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو تین سو سال کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں سندھ کے ایک علاقہ منصورہ پہنچا اور جانتے ہیں منصورہ یہ کونسی جگہ ہے یہ اسے عرب کے فاتحین نے آباد کیا تھا ایک شہر کا نام بیزہ ہے یہ عرب فاتحین نے یہاں آباد کیا ایک مقام کا نام منصورہ ہے منصورہ کو بھی عرب فاتحین نے بنایا اور وہاں پر جو دینی مراکز بدائے اس کے اندر کتاب و سنت ہی کی تعلیم ہوتی تھی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و سنت دی گئی تھی اور صحابہ کرام بھی اسی کو لے کر آگے بڑھے تابعین بھی اسی کو لے کر آگے بڑھے اور تبا تابعین بھی لے کر آگے بڑھے تو یہ بشاری مقدسی مقدسی بشاری یہ ایک سیعہ ہے یہ اپنی کتاب احسن التقاسیم فیمار فتلہ کالیم کے اندر لکھتا ہے اور تین سو پچھتر ہجری کے اندر یہ آدمی سندھ کے علاقہ منصورہ میں آتا ہے اور لکھتا ہے کہ مذاہبہم اکثرہم آر الحدیث میں نے یہ دیکھا کہ اس شہر کے اندر اس پورے ایریے کے اندر سب سے بڑی تعداد اہل حدیث اکثرہم آر الحدیث یہ کب کی بات ہے تین سو پچھتر ہجری کے اندر یہ آدمی آیا ہے اور اس نے یہ ریمارک دیا اپنی کتاب کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انگریزوں کے زمانے ہی نہیں بلکہ بہت پہلے کے ہیں اور سن سات سو ہجری کا معاملہ معاملہ بتایا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت حافظ حافظ امارد الدین میں نے کثیر رحمت اللہ علیہ اس طرح کی ہے کہ فقارباز السلف حاضر اکبر شرف لی اصحاب الحدیث لین امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہادے کے اعلیٰ عزیز کا نام موجود ہے جہازہ اس طریقے کی باتیں یہ ایک الزام تراشی سے زیادہ کچھ نہیں لگتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے یہ اب کے ہیں تو ہم پہلے کے ہیں تو تم بعد کے ہو اس طریقے کی لڑائی نہ لڑی جائے یہ دیکھا جائے کہ بھئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر کے آئے تھے اور امت کو کیا دے کر کے گئے ہیں دیگر معاملات میں نہ الجا جائے اس بات کو دیکھا جائے کہ آپ کو کیا ملا اور آپ نے امت کو کیا دیا دیکھ حدیث پاک آپ لوگ سنتے رہتے ہیں پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں حدیث اس طرح حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مستدرک علیہ السیئن میں کتاب علیہ السیئن میں اندر لائیں رابی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دونوں کے بعد تم کبھی گمرا نہیں ہوگے اس کا مطلب آپ نے وہی چیزیں امت کو دیں اور امت کے درمیان چھوڑی جو آپ کو ملی تھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملا کچھ اور دیا کچھ آپ کو جو کچھ دیا گیا تھا آپ نے امت کے حوالے وہی چیزیں کی دو چیزیں ملی تھی اور دونوں چیزیں آپ نے امت کے حوالے کر دی اور فرمایا وہ دونوں چیزیں ایک دو اللہ کی کتاب نام بعد میں پڑھا بھئے نام سے کیا لینہ دینا ہے اہلِ حدیث نام ایک نام نہیں ہے اہلِ حدیث ایک مکتبِ فکر کا نام ہے جی ایک مکتبِ فکر ہے اور وہ حدیث اگر آپ سامنے رکھے ہیں تو میری اس بات کی تائید ہوگی آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث اس طرح مان عبداللہ بن عمرین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث تلمیذی شریف کتاب الیمان میں موجود ہے رضی حضرت عبداللہ بن عمرین حضرت عبداللہ بن عمرین فرماتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو پر آ چکا ہے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئے میری امت کے 70 فرقوں میں بڑھ جائے گی سارے فرقے جہانمی ہوں گے یہ حدیث سبھی کے سامنے سارے فرقے جہانمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے پوچھا گیا وہ فرقہ کون سے ہوگا آپ نے نام نہیں بتایا آپ نے نام نہیں بتایا آپ نے کہا ماں آنا علیہ وآ صاحبی جس پر میں اور میرے صاحب آئے پتائیے چلا کہ اہلِ حدیث ایک مکتبِ فکر کا نام ہے ایک منحج کا نام ہے نام سے کچھ نہیں ہوتا نام تو انتیاز کے لیے ہوتا ہے ارے بھئی بازار کے اندر اگر نقلی دوائے بک رہی ہوں تو کوئی آدمی بورڈ لگا سکتا ہے کہ یہاں اصلی دوائے بکتی ہیں کوئی نام رکھ لے نام سے کچھ نہیں ہوتا نام صرف انتیاز کے لیے ہوتا ہے اور نام کی کوئی اہمیت اسلام کے اندر نہیں ہوتی ہے آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناموں کو نہیں دیکھتا صورتوں کو نہیں دیکھتا دیکھتا کیا ہے حدیث اس طرح وآن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ سَلَّمْ حضرت ابو حریرت فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ظاہر ہے کہ تمہارا ٹائٹل تمہاری صورت اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا دیکھتا کیا ہے وَلَاكِ يَنظُرُ الٰى قُلُوبِكُمْ وَآمَالِكُمْ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے تو اللہ کے نزدیک اصل نام نہیں ہے اللہ کے نزدیک اصل تمہارا عقیدہ ہے اصل تمہارا عمل ہے تمہارا دل تمہارے دل میں عقیدہ کونسا بستا ہے تمہارا عمل کونسا ہے اس عمل اور عقیدے کو دیکھتا ہے پتہ یہ جلا کہ ایلہ حدیث ایک منحج کا ناموں میں متولچا جائیں دیکھا یہ جائے کہ کیا ان کا کوئی عمل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے کیا ان کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے عقیدے کے خلاف ہے تو ہماری اصلح کی جائے اگر مسلمان تو یہ مسلمان کا آئی نہ ہوتا ہے اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے تو آپ بتیں اگر آپ کے اندر کوئی غلطی ہے تو ہم آپ کی اصلح کریں اس لیے کہ مطلوب دنیا نہیں ہے دین سے مقصد آدمی کو جنت حاصل کرنا ہے آپ کو بھی جنت کی طلب ہے اور ہمیں بھی جنت کی طلب ہے ہمیں اپنے نفس کے لئے لڑھائی نہیں لڑنی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحیح کیا ہے کہ اس راستے کو پکڑ کر کے اس صحیح چیز کو پکڑ کر کے اس پر عمل کر کے ہم جنت میں پہنچ سکے آپ کو بھی جنت کی طلب ہے ہمیں بھی جنت کی طلب ہے اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف آپ کا یہ عمل ہے آپ کا یہ عقید ہے اور آپ کے اندر بھی اگر اس طریقے کی کوئی بات ہے تو چونکہ یہ ایک مسلم ایک مومن ایک مومن کا آئینہ ہے وہ بتائے کہ بھئے ہم سب جنت کی طالب ہیں تو اگر آپ کے اندر کوئی غلطی ہے تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلافے لہا آپ اپنی اصلاح کر لیجئے بس بات ختم ہو جائے بات ختم ہو جائے لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں عوام نہیں بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی مفاق کے پیش نظر یہ اتحاد نہیں ہونے دے رہے اختلاف کو باقی رکھنا چاہتے ہیں حالانکہ اگر چاہیں تو اتحاد مشکل نہیں ہے اتحاد کا ایک فارمولہ بتا دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منحب بتایا جس پر میں اور میرے صحابہ ڈائریک اسی پلیٹ فارم پر آ جائے آپ بھی سارے اختلافات کا حلوہی آپ کو مل جائے گا لیکن ایسا لگتا ہے جیسے اس پلیٹ فارم پر آنے کے لئے تیار نہیں ہیں لوگ جو آنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس لیے کی مفادات کے پیش نظر لوگ متحد نہیں ہونے دے رہے ہیں مسلمان اور اس اختلاف کے تناظر میں ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے ابھی امیر صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ اس ساری چیزیں بتائیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑیں اور اسی پلیٹ فارم کی طرف جائیں جس پلیٹ فارم کو کتاب و سنت کہا جاتا ہے ہاں اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف فہم میں ہو سکتا ہے سمجھ میں ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم اس آیت کریمہ سے یہ سمجھتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ سمجھتے ہیں لیکن اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا بھی راستہ بتایا گیا ہے کہ اختلاف کو حل کہاں کیا جائے فردو ایلاللہ وررسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو وہی کیوں قرآن اور حدیث کی طرف لوٹا جائے مسئلہ وہیں لو جائے گا وہیں اسی طرف لوٹا جائے ہمارا معاملہ کیا ہے ہم قرآن اور حدیث کی طرف لوٹنے کے بجائے کہیں اور جاتے ہیں مسئلہ اور اُلج جا رہا ہے مسئلہ اور اُلجتا جا رہا ہے تو جس پلیٹ فارم کی طرف آپ نے دعوت دیئے جو اتحاد کا پلیٹ فارم ہے لوگوں کو ہم اسی طرف بلاتے ہیں اور ہمارا مشن بھی یہی ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں تو یہ تھی جہاں تک ہندوستان کی بات ہے کہ کون پہلے آیا کون سا ایمان آیا کون سا اعتقاد آیا کون سے سجدوں سے یہ زمین روشن ہوئی کیسے لوگ آئے کیسے مجیدیں بنی کہاں کہاں بنی وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے یہ عنوان تو تعلیت تھا کہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا لیکن وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر تفصیل روشنی ڈالیں بس جتنا کچھ کہا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت تھوڑا کہا گیا لیکن آپ اس کے تناظر میں بہت کو سمجھ سکتے ہیں بہت کو بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں اس پسپیکٹب میں اور اس تناظر میں اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی تحفیقہ تفرمائے وآخر دعوانا وآخر دعوانا وآخر دعوانا وآخر دعوانا وآخر دعوانا